السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نماز تراویح پڑے بغیر روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں جو لوگ تراویح نہیں پڑتے لیکن رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں ان کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہت آنی اور بار وقت پہنچ سکے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نماز تراویح پڑے بغیر روزہ نہیں ہوتا اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر تراویح پڑ لی جائے تو اگلے دن صبح روزہ جو ہے وہ لاز من رکھنا پڑتا ہے دیکھیں رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ بات یاد رکھیں نماز تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ آپ پر فرض ہے یکم رمضان سے لے کر انتیس تیس رمضان تک ہر روزہ آپ پر فرض ہے اگر آپ نے تراویح پڑھی تب بھی آپ پر فرض ہے اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھی تب بھی آپ پر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے تو جہاں تک تعلق ہے کہ تراویح نماز پڑے بغیر روزہ ہو جاتا ہے یعنی تراویح نماز پڑے بغیر بلکل روزہ ہو جاتا ہے کیونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور نماز تراوی سنت ہے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا عجر میں اضافہ ہوگا اور نماز تراوی کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ فضیلت ہے نماز تراوی کی یہ ایک ہی تو مہینہ ہے جس مہینے میں انسان اپنے خناہوں کی معافی مانگتا ہے اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں عبادت و ریاضت ہمیں کسر سے کرنی چاہیے باقی زندگی میں بھی عبادت کرنی چاہیے اس مالک کیا کامات کو تسلیم کرنا چاہیے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نماز پنج گاناوی ادا کیجئے گا نماز تراوی ادا کیجئے گا اور رمضان المبارک کے روزے رکھیے گا تراوی نماز بڑے بغیر روزہ بلکل ہو جاتا ہے اگر پڑھ لیں گے تو بہت زیادہ اچھا ہے احسن کام ہے سواب ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا ڈھیر سر خیال کیجئے گا اللہ حافظ